بینک اکاؤنٹ جو آپ اپن کرواتے ہیں کسی بھی بینک میں تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہ اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے دیکھیں اگر تو آپ سیلریڈ انڈیویڈل ہیں یعنی تنخواہدار طبقے سے آپ کا تعلق ہے پھر آپ اپنی جو سیلری سلپ ہے جو پیس لیتا ہے آپ کی اس کی کوپی لے جا کے بینک والوں کو دیں گے وہ ایزا پروف آف انکم وہ اس کو ساتھ لے گائیں گے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے آسانی سے اپن ہو جائے گا اور اگر آپ نون سیلریڈ انڈیویڈل ہیں کوئی بزنس ویارہ کرتے ہیں تو پھر لیٹر ہیڈ جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے بزنس کا جو لیٹر ہیڈ ہوتا ہے وہ ریکوائیڈ ہوگا اس لیٹر ہیڈ کے اوپر جو ہے کچھ بینک خالی اس کو لیتے ہیں کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کراوس کر کے دیں تو لیٹر ہیڈ آپ ان کو جمع کروائیں گے بینک والوں کو پھر اس بزنس کا وہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ یہ بزنس اگزیسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر اوپن کرتے ہیں اب تھوڑی سختی جو ہے وہ زیادہ ہوگئی اچھا جی اب جو بندہ سٹوڈنٹ ہے وہ سٹوڈنٹ جو کارڈ ہے اس کے تھوڑی جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے تیسری کے آپشن ہے تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر زرائی زمین ہے تو زرائی زمین کی فرد جو ہے وہ آپ ان کو دیں گے اب اس میں بھی تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آتی ہے کہ کچھ بینک جو ہیں وہ صرف کمپیٹرائزڈ فرد کو اکسپٹ کرتے ہیں اچھا زرائی زمین جو ہے یہ اس کی اگر مثال کا طور پر آپ کے پاس کنال ڈیڑھ کنال ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر تھوڑی زیادہ ہے تو پھر آسانی سے اکاؤنٹ اس پر کھل جاتا ہے یہ مرضی ہوتی جو آپریشنز کا منیجر ہوتا ہے بینک کا وہ آپ کے اوپر ریجیکشن لگا سکتا ہے ٹھیک ہے جو ان کی مرضی ہوتی کیونکہ اب سٹیٹ بینک سے اپروول کے بغیر اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا کافی سختی ہے اس معاملے میں تو اس وجہ سے جو یہ پروف آف انکم اس کو بولتے ہیں کہ آپ کی انکم کا جو ثبوت ہے کہ آپ کہاں سے کمائی کرتے ہیں یہ چیز آپ نے انہیں دینی ہوتی ہے اس کے بغیر اوپن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یا تو سیلری سلپ ہو یا پھر جو ہے آپ کا بزنس کا لیٹر ہیڈ ہو اگر سٹوڈنٹ ہے تو وہ سٹوڈنٹ کارڈ وہ ایک ڈیفرنٹ بن جاتی ہے سناریو اچھا اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ بسیکلی جو بسیکلی ان کٹیگریز کے علاوہ جو چوتھی کٹیگری آپ کہہ سکتے ہیں تیسری کٹیگری نہیں چوتھی کٹیگری ہے کہ بندہ جو ہے وہ بندے کا بزنس بھی نہیں ہے اور نہ اس کے پاس کوئی تنخواہ کہیں سے بھی نہیں آتی تو اس کے پاس اگر کوئی ایگری کلچرل زمین ہے تو پھر اس کی جو فرد ہے وہ ایک فریش نکلوائے گا چھے مہینے تک وہ اپلیکیبل ہوگی ٹھیک ہے چھے مہینے تک فریش فرد جو ہے اور وہ فرد جو ہے وہ ان کو جو ہے اس کو ایک کوپی جو ہے لے جا کے دے گا بینک بینک کو اصل فرد نہیں دے گا فرد کی کوپی ان کو دے گا تو وہ پروف آف انکم کے طور پر کہ بھائی اس کو کوئی ٹھیکا ہوگی ہے یہاں سے آتا ہے وہ پھر جو ہے اس کو اس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو اوپن کر دے گی ٹھیک ہے جی یہ طریقہ کار ہے ٹوٹل کے ٹوٹل ٹھیک ہے